ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں عبدالی بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ فرمائے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے لا حسد الا فسنت این حسد حسد جائے جائز نہیں ہے مگر دو آدمیوں میں دو آدمیوں کے ساتھ آپ حسد کر سکتے ہیں ویسے حسد حرام ہے لیکن اگر حسد آپ کو کرنا ہے تو یہ دو طرح کے جو آدمی ان کے ساتھ حسد کرنا جائز ہے یہ بات کہی وہ کونسے دو آدمی رجل پہلا وہ آدمی آتاہ اللہ مال کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا کیا فسلطہ ولا حلکتی فی الحق اور اس کو حق کے ریاستے میں خرچ کرنے پر مسلط ہو گیا صبح شام حق میں خرچ کر رہا ہے اللہ کے رضا کے لیے اللہ کے مخروق کی خدمت کے لیے خرچ کر رہا ہے فرمایا یہ آدمی جو ہے یہ اس سے حسد کیا جا سکتا ہے دوسرا رجل آتاہ اللہ الحکمہ دوسرا وہ آدمی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حکمت اطا فرما دی حکمت اطا فرما دی فَوْيَقْزِ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا اور اس حکمت کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے لوگوں کے اور اس کے مطابق آگے تعلیم کرتا ہے علم پھیلاتا ہے فرمایا دوسرا وہ آدمی ہے کہ جس آدمی پر جو ہے وہ رشک کیا جا سکتا ہے حسد کیا جا سکتا ہے اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ حسد کرنا تو حرام ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسد کی اجازت دیں فرمایا اللہ حسد حسد کرنا جائز نہیں مگر دو آدمیوں میں آپ حسد کر سکتے ہیں حسد تو ایسی جو ہے وہ معصیت ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکی لکڑیوں کو کھاتی ہے حسد تو ایسی چیز ہے اور حسد گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر اتراز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ظاہری خوبی دے دی کسی کو باطنی خوبی دے دی ظاہری کمال دے دیا باطنی کمال دے دیا اس کے ساتھ آپ کو حسد اور جیلسی ہو گئی اس کا مطلب آپ اللہ کے فیصلے پر اتراز کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ آدمی اس بات کا اہل نہیں تھا کہ اس کو دولت آپ نے دے دی اور یہ اس سے جلتا ہے تو جلنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر اتراز کر رہا ہے اگر اللہ کے فیصلے اور منشاہ کو مانتا تو اس کو کسی سے حسد ہی نہ ہوتا وہ سوچتا ہے دیکھو اللہ کا منشاہ اللہ کی دولت جس کو چاہے دے جس کو چاہے دے تو بلکل اسی طریقے سے تو حسد جو اللہ کی فیصلے پر اتراز اور نیکیوں کو جلا دیتا ہے تو حدیث میں کیسے اجازت دے دی نبی نے کہ حسد آپ کر سکتے ہیں یہ سوال اس کا جواب امام بخاری رحمت اللہ نے باپ کا جب عنوان باندھا ہے اسی میں دے دیا اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی جب ترجمت الباپ باندھے ہیں اس لئے کہ باپ کا جو عنوان ہوتا اس کو ترجمت الباپ کہتے ہیں یہ جو باب الاغتباطی فی العلم والحکمہ اس کو ترجمت الباپ کہتے ہیں اس کے بعد امام بخاری سند لاتے ہیں اس کے بعد نبی نے جو ارشادت میں ہے وہ حدیث وہ متن حدیث کہلاتا ہے تو ترجمت الباپ کے اندر جب امام بخاری الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں ان الفاظ کے چناؤ کا ایسا انداز رکھتے ہیں کہ آنے والے شبات کا جواب دے دیتے ہیں اب آنے والے شباہ ہونا تھا کہ حسد کرنا تو جائز نہیں یہ حسد کیسے کر سکتے ہیں انہوں نے باپ کی عنوان میں لفع اختیار کیا باب الاغتباتی فی العلمی والحکمہ باب الاغتباتی فی العلمی والحکمہ وہ اغتبات کا لفع استعمال کیا حسد کا لفع استعمال نہیں کیا کہ باب الاغتباتی فی العلمی والحکمہ علم اور مال کے اندر حسد کرنا کا باپ اغتبات کا لفع استعمال کر کہ امام بخاری رحمت اللہ نے جواب دے دیا کہ وہ جو حسد کا لفع آگے آرہا ہے اس سے مراد حسد نہیں ہے بلکہ اس کے مراد غبتہ ہے اغتبات ہے یعنی رشک ہے جس کو کہتے ہیں رشک کرنا ہے تو نبی نے جو فرمایا کہ جو حسد کرنا جائز نہیں مگر دو آدمیوں کے ساتھ تو فرمایا کہ رشک کرنا جائز نہیں مگر دو آدمیوں کے ساتھ دو آدمی قابل رشک ہیں اگر آپ کو رشک کرنا ہے اور رشک کی اجازت ہے اور رشک کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ کمال ہے آپ کو یہ علم بلا واہ واہ سبحان اللہ آپ کو یہ دولت ملی اور اللہ سے دعا کرتے ہیں موسیقی